ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت مہر ارشاد مسیال ام این نے کی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی زیر قیادت مہر ارشاد مسیال ام این نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت مہر ارشاد مسیال ام این نے کی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی زیر قیادت مہر ارشاد مسیال ام این نے کل بھی بھٹ تو زندہ تھا آج بھی بھٹ تو زندہ ہے شہید رانی تیرا تاکل آجر کل شرمندہ ہے کل بھی بھٹ تو زندہ تھا آج بھی بھٹ تو زندہ ہے کل بھی بھٹ تو زندہ تھا آج بھٹ تو زندہ ہے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت مہر ارشاد مسیال ام این نے کی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی زیر قیادت مہر ارشاد مسیال ام این نے موسیقی موسیقی کنوان چوک پر خطاب کرتے ہوئے مہر ارشاد مسیال ام این نے کار کنان پاکستان پیپلز پارٹی عدداران پاکستان پیپلز پارٹی حل کے دے علاقے دے غریب مظلوم عوام اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو اپنے چیئرمن بلاوال بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی پربریت کی ظلمیت کی جس نے عوام کا چینہ محال کر دیا ہے اس کو مد نظر رکھ دو انہوں نے مل گی رکھ کے تجاجی تحریک شروع کی ہے اور میں حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ صرف ایک پیلر ہے اگر آپ باز نہ آئے جو ہر ہفتے آپ پیزل اور پیٹرول کا ریت بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جس میں کھی ہے جس میں چینی ہے جس میں دال ہے جس میں پل پروٹ ہے جس میں سبزیات ہیں ہر چیز کا ریت اے روز بڑھاتے ہو اگر آپ اس سے باز نہ آئے تو انشاء اللہ تعالی یہ تاریخ آپ کی حکومت کے خاتمے تک جاری رہی گا میں آج میں آج امران خان صاحب مزیر عزب کو اس کے کیے ہوئے بات ہے یہ آپ دلانا چاہتا ہوں جب آپ پچھلی کے بل پھار دیتے تھے جب آپ کہتے تھے کہ جب دلالوں پٹرول کرے پڑھے تو تب ملک کا وزیر عزب چور اور ڈاکو ہوتا ہے وہ تو پڑھتے تھے سال بات آپ بتائیں ہر ہمتہ میں دلالوں پٹرول کرے کیوں پڑھتا ہے آپ کہتے تھے ملک میں تیرا عرب روپے کی روزانہ چوری ہو رہی ہے آپ کو ساڑھے تین سال ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے وہ تیرا عرب روزانہ کے کہاں گئے ہیں آپ وہ مجھے دکھ رہے ہیں آپ کہتے تھے کہ میں پچاس لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا میں ایک کروہ لوگوں کو روزگار دوں گا آپ نے تو ایک کروہ لوگوں کو روزگار کہا تھا میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے ایک ہزار بندہ دکھائیں جس کو آپ نے نوکری دیئے ہو آپ مجھے پچاس لاکھ میں سے ایک ہزار بندہ دکھائیں جس کو آپ نے گھر دیا ہو میں آپ کو بتائیں جلوں کہ بہاری کلوڈی اور ٹپا کریم آباد ظلفکار علی بھٹو شہیر نے سلوڈی سو تیہمٹر میں آباد کیا تھا آپ نے تو وہاں بلدونر چلائے ہیں آپ نے تو وہاں کچھی آبادی کو مالکانہ حقوق نہیں دیئے آپ نے تو وہاں پچھلی کا میٹر بند کر دیا ہے آپ نے تو وہاں کیس کا میٹر بند کر دیا ہے خدا خوبی کرے عمران خواہ اسلام کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مدینہ ریست کے نام پر خلافہ راشدین کے نام پر صحابہ کرام کے دور کے نام پر آپ لوگوں کو کبھ کے نام پر بڑا دکھا دیا ہے آپ نے مدینہ شریف کے نام پر بڑا دکھا دیا ہے کہاں مدینہ جس کے ہم جس جہاں کی مدینہ شریف کی جتی ہو اس کے رات برابر کا حمی نامی ہے ہمارا ودیر حاضر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ دوئے ہیں مدینہ شریف میں یہی نظام ہے مدینہ شریف میں یہی نظام ہے اللہ دمر کے دور میں یہی نظام تھا عزت اسمان کے دور میں یہی نظام تھا مولا علیہ السلام کے دور میں یہی نظام تھا خدا ہو بھی کرو عمران تھا اب قوم کو مزید دوکھا نہ دو اسلام کے ساتھ مزاق نہ بناؤ آپ نے جو وعدے کیے ہیں اگر آپ نے حکومت نہیں چلتی آپ خدا رہا حکومت چھوڑ دو اپنے گھر چلے جاؤ یا جنہوں نے آپ کو بھیجائے غیر ملکی ایجنگتوں نے ان کے پاس چلے جاؤ آپ غیر ملکی ایجنگتہ لے کر رہے تھے جو کشمیر ستر سال تک پاکستان کا حصہ رہا آمید شاہدہ اندبی ہمارا حصہ ہوگا آپ نے آ کر اس کا سعودہ کیا آپ نے کشمیر دیا آپ نبوس ہے ارشاللہ جس قرون کی خاطر اٹھو شہید نے اپنے پاسی قبول کر دی تھی مرسائیوں کو قافل قرار دیا تھا آپ اس قانون میں تبدیلی چاہتے ہیں ہم یہ قدر نہیں ہونے دیں گے ہماری جانیں چلی جائیں گے ہم حقہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہزار پار جان قربان کریں گے آپ نے قوم کو پرباد کر دیا ہے آپ نے قوم کو پچاس ہاتھ پیچھے تا پھیل دیا ہے خودارا بلک جان چھوڑ دے آپ سے اکوبت نہیں چل سکتی آپ کرکٹ جلائیں اور گولک ان کے حوالے کریں گے انہوں نے چلانا ہے یہ کین کا قرم ہے بلک جان چھوڑ دے بلک جان چھوڑ دے بلک جان چھوڑ دے سی شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے کم اچ کم یہ ساتھ آٹھ کلو میٹر کا سفر سب نے پیدا تائے کیا آپ کا جو جھبا اور پیس پارٹی سے لگائے بلک جان چھوڑ دے بلاول بھٹو زرداری چیرمین پاکستان فیپس پارٹی سے محبت محترمہ بن عزیز بھٹو شہید جمہوریہ سے محبت خودار بھٹو شہید قیم قید عمام سے محبت کا جس طریقے نے آپ نے اظہار کیا میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں میں خاص طور پر اپنے قیم اکام زلائی صدر سردار اللہ بیخان چاندیا اپنے ٹکٹ ہولڈر ٹی پی ڈو سو ستر سید عزیز عباس بخاری اور اپنی سیٹی تنظیم سید سمر عباس بخاری اور تلیری دے نوجوان میاں ڈومی جام سہبان اور انہ دے تمام رفتہ اور ساری تنظیم دے تمام بھرکر نوجوان دو اور خاص طور پر اپنے مشتاقشنا چیئرمین یونک آفر رنگپور اور شہر تک بھرکپور تمام دوستان دا اور مختوم بلا رافت بخاری دا اور ملک نور دو بچہ دا جتنے دو ہسے گھنڈا ہے میں فردن فردن نامی میرے ساملیں چھکلے میرے ساملیں کیوں جہ تسا میرے دلیں بستے ہو تسا میرے دماغیں بستے ہو لیکن نا گھنے پانواتا شام پہنے سے موسیقی